اسلام علیکم پیارے دوستو مفتی سلوان آزاری جب سے جیل گئے ہیں اس تعلق سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس بجے سے ان پر کیس ہوا کس بجے سے وہ جیل میں رہے اور حال ہی میں الحمدللہ ان کی زمانت ہوئی ہے اور وہ باہر آئے ہیں مگر باہر آنے کے بعد میں حضرت یوٹیوبرز پر بہت زیادہ ناراض اور غصہ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ بھی ہے وہ ان کی زبانی خود سنیے اور کوشش کیجئے جو یوٹیوبرز ان کے اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ ان کے اس پیغام پر عمل کریں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں لائیں جو چیز ہو صرف اسی چیز کو بیان کریں اسی چیز کے تھمنیل بنائیں اور طریقے سے اپنے کام کو سرنجام دیں اوٹی سیدھی طرح کی باتیں اوٹی سیدھی طرح کے تھمنیل بغیرہ نہ کریئٹ کریں تو آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان آزاری صاحب نے کس باق پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے یہ سارے یوٹیوب چینلز کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں بینہ تحقیق کے کوئی تھمنیل نہ لگائیں میڈیا پر جو یوٹیوب چینلز چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہن میں یہ بات ارز کرتا ہوں کہ آپ صرف ویوز کے چکر میں میرے متعلق جتنے گھناوں نے تھمنیل بناتے ہیں ایک بات یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں بھی جواب دینا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا ہوگا جھوٹی تحمتوں کے ساتھ جھوٹے بہتانوں کے ساتھ جو تھمنے لگاتے ہیں اس سے دین کا نقصان ہے جن لوگوں کے جذبات ہمارے سے جڑے ہوئے دین کے لیے ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہو ان سب کا گناہ تمہارے سر پر جائے گا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں میں بھی یہ ارز کرتا ہوں کہ دیکھنا اگر آپ نے اس سے سچی تحبہ نہیں کی تو اللہ کی پکڑ جلدی آئے گی دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی زلیل و رسوہ ہو جائیں گے یہ سارے یوٹیوب چینلز کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں بینہ تحقیق کے کوئی تھمنیل نہ لگائیں ورنہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے